ان کو نہیں چاہیے اگر ان کو سیاست کرنی ہے اگر وہ مرد ہیں انجینئر صاحب جب مہدادہ میں آئیں گے جب وہ رہا ہوں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں ان میں کتنا دم ہوگا وہ کتنی سیاست کریں گے میں پہلے آپ کو کلیر کروں کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں ان بہاپ مائی فیملی ان بہاپ انجینئر رشید ایس برادر اور اپنے بہاپ پر میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ تو میں کوئی پولٹیکل شخص نہیں ہوں چونکہ میرے بھی کچھ ذاتی حقوق ہیں جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا تو اس شخص نے پچھلے پانچ چھے مہینے سے جب سے انجینئر صاحب کی پارٹی سے ان کو ایکسپل کیا گیا اس کے بعد لگاتار وہ مجھ پر اور انجینئر صاحب کی ذات پر اٹیک کرتا رہا تو اس حوالے سے میں یہ کہوں کہ شاید انہوں نے مناسب سمجھا بڑے چالک طریقے سے بڑے شاتر طریقے سے انہوں نے مناسب سمجھا کہ انجینئر رشید کا جو بائی ہے وہ ایک گورنمنٹ امپلائی ہے وہ ریسپانس نہیں کر سکتا ہے اور خود جو انجینئر صاحب ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں وہ بھی ان کے جو الزامات ہیں ان کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو بڑے شاتر طریقے سے وہ ہم پر کیچر اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے تو لیکن میں یہ کہوں کہ میرے پاس بھی میں آپ کیمرہ آپ کے تھو ان کو کچھ جو میسیج ہے کچھ پیغام میں ان کو ان تک پہنچاؤں گا تو مجھے امید ہے اس کے بعد وہ چھپ کریں گے اور اس کے بعد جو ان کو جواب ملے گا لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں ایک پولٹیکل آدمی ہوں تو میرے خیال میں جہاں تک دیڑی چیز کا انہوں نے سوال کیا تو اس کا بیسٹ جواب انجینئر صاحب کی پارٹی ہی ان کے سپوکس پر سندے سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس شخص نے آٹھ ہزار داس ہزار اوٹ لے ہوں گے ان کی پولٹیکل اتنی وزڈم ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کیسے چلنا ہے تو اور دوسرا جہاں تک آپ نے کسی بخاری صاحب یا کسی اور صاحب کا جو آپ نے نام لیا ہے جہاں تک مجھے نالیج ہے یہ لوگ خود تو سبھی یہ رشتے دار ہیں چاہے اس سیڈ کے یا اس سیڈ کے مجھے اتنا علم ہے کہ آپ پتہ نہیں معلوم نہیں کہ ان کو مطلب اپنی ریلیشن میں کوئی انڈرسٹیننگ ہوتی ہے یا اپنی ریلیشن میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کا نام لے کے ہمیں بھی اس میں ڈریک کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو میرے خیال میں مطلب وہ تو بیسٹ جواب انہی کے پاس ہو بلکل یہ وقت آئے گا وقت خود ہی فیصلہ کرے گا دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے دل میں بھی کچھ چیزیں ہیں کچھ راز جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں ایک گورنمنٹ ایمپلائی کی حصیت سے اور جو اس وقت جو حالات ہیں جو انجینئر صاحب پر جو اس وقت گزر رہی ہے اس کی فیملی پر جو گزر رہی ہے اور میں ایک گورنمنٹ ایمپلائی ہوں جس کی وجہ سے میں سب کچھ ایکسپریس نہیں کر سکتا ہوں لیکن وقت آنے پر انجینئر صاحب پولٹیکلی بھی اور جو ایموشنلی بھی ان سبی چیزوں کا وہ خود ہی جواب دیں گے تو وقت آئے گا ان چیزوں کا جواب ملے گا لیکن میں اتنا کہوں اس شخص کو میں اس کا نام لینا بھی یہاں مراسب نہیں سمجھتا کیوں اس کو کیوں سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا دیکھیں اس کی دو وجواب ہے ایک یہ کہ یہاں پہ ہمارے یہاں سیاست کے سوا اس وقت اور بھی یہاں پہ ایک معاملات ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں لائم لائٹ میں آنے کے لیے کسی کا نام لو یا کسی کو بدنام کرو وہ کرو یہ کرو لیکن ہاں اتنا چونکہ میرا بھی رائٹ ہے تو میرے بھی کچھ حقوق ہیں اس وجہ سے آج مجھے مجبور ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے تھو اس تک پہنچانی ہیں تو میں اسے یہ ہی کہوں گا کہ وہ میرا نام نہ لے جیسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا نام نہ لوں اور وقت آئے گا انجینئر صاحب خود ہی ان چیزوں کا جواب ملے ہم نے کسی کے ساتھ دوکھا نہیں کیا سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اپولوٹیکل ہوں اب ان کو پارٹی سے کیوں نکالا گیا اس کا بیسٹ جواب تو پارٹی ہی دے سکتے ہیں انجینئر صاحب کے جو جنرل سیٹری ہے جا ان کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں کیونکہ میں یہ تھوڑا بہت میرے ساتھ انجینئر صاحب کا ذاتی ایس پھر ایک بار اس شخص نے بھی کہا تھا کہ میری بھی ملاقات آپ بک کروائیں میں نے اس سال مارچ میں سترہ مارچ کو میں نے آپ کو آف کیمرہ دکھایا بھی کہ ان کی بکنگ بھی کروائی تھی کہ وہ انجینئر صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے تھے پھر ان کو کہاں سے اجازت نہیں ملی انہوں نے کیوں ملاقات نہیں کی وہ بہتر طریقے سے وہاں اپنے جو اس کے جو خدشہ تھے سوال آتے ان کا جواب حاصل کر سکتے تھے وہ کیوں نہیں گئے ملنے کے لیے ان کو جو کہ ایس پور جیل رائٹس ایس پور جیل مینوال جو ہے وہ وہاں پہ جا سکتے تھے کیونکہ دس لوگوں کا ایک لسٹ ہوتا ہے جو مل سکتے تھے انجینئر صاحب نے ان کا بھی نام ایٹ کیا تھا اب وہ کیوں نہیں ملے وہاں انہوں نے حمد نہیں دکھائی یا ان کو کہیں سے اجازت نہیں ملی وہ تو اس کا جواب ہی دے سکتے ہیں دیکھیں میری طرف سے ان کو یہی میسیج ہے کہ آپ خدا رہا یہاں اس وقت لوگوں کو بہت سارے مشکلات ہیں آپ مہربانی کر کے خدا رہا ہمیں مجبور نہ کریں انجینئر صاحب کی فیملی کو اس چیز میں ڈرائگ نہ کریں کل انہوں نے ایک وحیات ایک گھٹیا الزام یہ لگایا کہ انجینئر صاحب وہ کیسے بات کرتے ہیں اب اتنے انفارمڈ ہے اپنے آپ کو انٹیلیکچول کہتے ہیں اپنے آپ کو سو کارڈ یہاں کشمینیوں کا جو ہمدرد اور لیڈر بنے جا رہے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہر کہری کو پانچ پانچ منٹ چوبیس گھنٹے میں اپنی فیملی کے ساتھ بات کرنے کے لیے جیل رول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ آپ نیشنل پریزن پورٹل جو ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے کوئی کینوکٹیڈ ہے چاہے کوئی پولٹیکل لیڈر ہے پولٹیکل پریزنر ہے کوئی ٹیرریسٹ ہے کوئی کنوکٹیڈ ہے کوئی ایکیوزڈ ہے ہر کوئی پریزنر جو ہے وہ پانچ منٹ اپنی فیملی کے ساتھ بات کر سکتا ہے وہ ہفتے میں دو ملاقات اس کے اس کی فیملی یا جو انویسٹڈ وہاں پہ ہیں وہ کر سکتے ہیں تو ان کا میں یہ کہوں کہ اس شخص کا یہ اتنے گرے کہ آج یہ اس چیز کو لے کے بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ انجینر صاحب کیسے مطلب در والوں کے ساتھ بات کرے ہیں مطلب ان کا گرز کیا ہے کیا یہ چاہتے ہیں کہ شاید انجینر صاحب اس وقت اتنی مصیبت اتنی پریشنیاں ہمیں ان کے پینشن کے لیے چار سال ساڑھے تین سال ہمیں ان کا جو پینشن ہے اس کے لیے ہاں ہمیں ہائی پورٹ میں اپیل لگانی پڑی تب جا کے جو ہے تھوڑی بود راحت ہمیں ملی تو چاہتے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو یہ ماحول بنا ہوا ہے چاروں اور بلڈوزر کا ماحول یا باقی جو ماحول ہے کیا یہ ہمیں سڑھے پر انجینر صاحب کی فیاملی کو مطلب ان کا جی پھر بڑے گا مطلب سڑھے پر لانا چاہتے ہیں ہمیں تو بڑے افسوس کی بات ہے میں ان کو ہی کہوں گا کہ یہ مہربانی کر کے میرے پاس بھی کچھ ثبوت ہیں میرے پاس بھی جو میں آپ کے تھو آف کیمرہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کوئی سنسیشن کریئٹ کروں یا میں کوئی یہاں پہ کوئی باوال کھڑا کروں تو میں اتنا ہی چونکہ میرے اپنے حقوق ہیں انجینر صاحب میرے بردر ہیں یہ خون کا رشتہ ہے میں اپنے دفع میں بڑے بڑے سوچ سمجھ کر بہت بہت بار میں نے سوچا مطلب آج میں سوچ سمجھ کر آہ کیمرہ کے سامنے آیا ہوں آدھر وائز میں میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس اس ساری تو اب تو حد ہی انہوں نے کراس کی کبھی وہ ان کے فادر اللہ کا نام لے رہے ہیں کل کو وہ ان کے بجوں کا نام لیں گے مطلب اس وقت ان کی پڑائی کی عمر ہے تو ان پہ کیا بیٹی ہوگی وہ بار بار مجھے فون کرتے ہیں سکول سے ہوسٹل سے ان کی طرف سے فون آتے ہیں انکل کیا مسئلہ ہے یہ کیا وجہ ہے ہمارے ڈیڈی کا نام کیوں دیا جا رہا ہے ہمارے انکل کا نام کیوں دیا جا رہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے تو ان کو نہیں چاہیے اگر ان کو سیاست کرنی ہے اگر وہ مرد ہیں انجینئر صاحب جب مائیدان میں آئیں گے جب وہ رہا ہوں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں ان میں کتنا دم ہوگا وہ کتنی سیاست کریں گے تو لہٰذا میری ان کو مدبانہ یہ گزارش ہوگی کہ آپ مہرمانی کر کے یہ جو یہ ڈراما ہے اپنے آپ کو جو آپ یہ سنسیشنلائز کرنا چاہتے ہو اس چیز کو بند کریں تو ادر وائز ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے ہم اوپن لی میں میرے پاس کچھ ایسے بھی میڈیا کے تو مدب ان کو قرارہ جواب دے سکتا ہوں ہم میں اتنی قابلیت ہے اور ہمارے پاس اتنے فیکٹس ہیں ہم دے سکتے ہیں جواب پھر ان کو